موسیقی وزیراعظم میاں شہباز شریف نے اسلام آباد میں اورنج لائن کا افتتاہ کر دیا کہا منصوبے کو دوہ دار اٹھارہ میں آپریشنل ہونا تھا حکومت بدلنے پر یہ منصوبہ بھی دیگر کی طرح تاخیر کا شکار ہوا رمضان میں موف سفر کا اعلان وزیراعظم نے افتتاہ کے بعد میٹرو بس کا سفر بھی کیا موسیقی مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں جو قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم کے لئے دنرات کام کرتا ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست خارج کر دی غیر سنجیدہ درخواست لانے پر درخواست گزار پر جرمانہ بھی آئیت کر دیا فوج کی طاقت عوام ہے خلیج پیدا کرنے کا کوئی ہتکنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لاہور گیرجن میں گفتگو کہا دشمن قوتیں فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے کے لئے طویل عرصے سے کوششیں کر رہی ہیں مگر ناپاک عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے آرمی چیف نے سی ایم ایچ آمد زخمی میجر حارس کے عیادت کی کہا ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں قانون کے مطابق انصاف ہوگا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں قوم کو امانت واپس کرنا ہماری ذمہ دالی ہے جس کے لئے جدوجہد کی ہے ناگزیر انتخابی اصلاحات کر کے گند کا صفایہ کیا جائے تاکہ شفاف پانی میں اترے مسلحت کی بھی حد ہوتی ہے ہم اقتدار کو غیر ضروری طول دینے کے حق میں نہیں بلاول بھٹو وزیر خارجہ رانہ سناللہ وزیر داخلہ اور شاید خاکان اباسی وزیر برائے تبنائی ہوں گے وفاقی کابینہ کے مزید نام سامنے آئے احسن اقبال کو وزارت ریلوے خواجہ عاصف کو تجارت خواجہ ساد رفیق کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تاریخ بشیر چیمہ کو ہاؤسنگ اور مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاع دی جائے گی وفاقی وزارہ آج حلف اٹھائیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی فواد چادری کہتے ہیں مردم شماری سے پہلے حلقہ بندیاں قبول نہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 اے کے صدارتی ریفرنس پر رائے کے لیے سمات آج ہوگی شاہ محمد خریشی کہتے ہیں تحریک انصاف توقع کرتی ہے کہ عدالت رہنمائی فرمائے گی اگر یہ فیصلہ پہلے ہو جاتا تو اتنی پیچیتگیاں نہ دیکھنی پڑتی جمہوری قدر پامال اور آئین شکنی ہوئی پنجاب اسمبلی سیکریٹیریٹ کی جانب سے گورنر کو بھیجوائی گئی انکوائری ریپورٹ میں پرویز زلاحی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی عراقین کو کلین چٹ دے دی گئی سارا ملبہ ڈپٹی سپیکر اور اپوزیشن پر ڈال دیا گیا ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے نورکنی کمیٹی تشکیل دے دی سات روز میں ہنگامہ رائے کی تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے گی ترجمان پنجاب اسمبلی نے ڈپٹی سپیکر کی بنائی کمیٹی کو قواعد کے خلاف قرار دے دیا وزیر اعظم نے سواب دیدی اختیار استعمال کیا گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا عمر سرفراز ٹیما نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں وزیر اعظم کے پاس انہیں ہٹانے کا کوئی سواب دیدی اختیار نہیں وہ صدر کو سمری بھیج سکتے ہیں جب تک صدر نہیں کہیں گے اپنے عوضے پر رہوں گا پنجاب میں آئینی بہران گورنر پنجاب عمر سرفراز ٹیما نے تقریب حلف برداری موخر کر دی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف نہ اٹھا سکے نون لیگ کا لہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ سپیکر چہدری پرویز الہی نے 28 اپرل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا پاکستان میں آئی ایم ایف کے تاتل چدہ قرص پروگرام کی بحالی کا امکان چھے ارب ڈالر کے قرص پروگرام کی اگلے قصد کے لیے مذاکرات آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہوں گے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنے سے ایک ارب ڈالرز ملیں گے انگو کے این اے تین تیس پر زمنی الیکشن کامیدان پی ٹی آئی کے نام خیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے ندیم خیال بیس ہزار سات سو بہتر ووٹ لے کر کامیاب جے ہیو آئی کے مفتی عبیداللہ اٹھارہ ہزار دو سو چب والیس ووٹ حاصل کر سکے آزاد کشمیر میں نئے وزیر آزم کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا پی ٹی آئی پالیمانی پارٹی نے سردار تنویر علیاس خان کو قائد ایوان نامزد کر دیا اوپوزیشن کا کوئی امید وار سامنے نہیں آسکا بوائیکارٹ پر غور جیت کے لیے ستائی سرکان کی حمایت درکار پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد بتیس ہے اور داتا کی نگری میں جو آئے اس کے سہر میں جکر جائے قدیم لاہور کے کھونے کھونے کی سہر انگیز حسن کو طلبانے رنگوں میں پرودیا الحمرہ آرٹس کاؤنسل میں داتا نگری کا ہر رنگ نظر آیا کولٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر آزم میاں شہباز شریف نے میٹرو بس پشاور مورتہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے کا افتتہ کر دیا ہے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ یہ منصوبہ دوہزار اٹھارہ میں ختم ہونا تھا لیکن گزشتہ حکومت کے دور میں تاتل کا شکار رہا جیسے سارے منصوبے کھٹائی کا شکار ہوئے ویسے ہی یہ منصوبہ بھی موت تل رہا وزیر آزم نے کہا کہ کسی سے دشمنی نہیں اس ملک کے خدمت کرنے والے ہمارے سروں کے تاج ہیں دل میں تڑپ ہو تو کوئی کام مشکل نہیں مصیبت یہ ہے کہ پچھلا وزیر آزم گھبرا رہا ہے کیونکہ میرے کام کی رفتار تیز ہے اب عوام کے گھبرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے آج یہ منصوبہ بدقسمتی سے چار سال تاتل کا شکار رہا جب حکومت بدلی اس طرح باقی تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہو گیا یہ بھی منصوبہ بدترین تاخیر کا شکار ہو گیا اس سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا وہ اپنا ہیلیکاپٹر پچپن روپے خرچے پہ بڑے سستے پہ آتے جاتے تھے مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں جو قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم کے لئے دنرات کام کرتا ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں کہتے ہیں کہ اگر قام نکال نہ ہو اگر دل میں تڑک ہو تو راستہ پھر اللہ تعالی بتاتا ہے آج یہ میں کہوں گا کہ خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا مسئیبت یہ ہے مشکل یہ ہے کہ پچھلے حکومت کے وزیراعظم پر گبرات یہ ہے کہ یہ کوئلشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے آپ کو گبرات ہوگی ہوگی مگر عوام کی گبرات ختم ہو گئی الحمدللہ تو وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے جو کہا کر بھی دکھایا چار سال سے التوا کا شکار پشاور مورتہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ میٹرو بس سروس پانچ دن میں مکمل کرائی چھٹے روز اس کا افتتابی کر دیا روزانہ پچاس ہزار شہری بہترین سفری سہولیات سے فائدہ اٹھا پائیں گے ارحم خان کی رپورٹ شہر اقتدار کے باسیوں کا چار سالہ طویل انتظار آخر کار ختم ہوا پشاور مور سے نیو انٹرناشنل ائرپورٹ تک اورنج لائن میٹرو بس چل پڑی 25 کلومیٹر سے زائد طویل ٹریک پر ابتدائی طور پر پنجاب میٹرو سے پندرہ بس سے ادھار لے کر چلائی جا رہی ہیں کیونکہ کرونا کے باعث چین سے خریدی گئی تیس نئی بس سے ابھی پاکستان نہیں پہن سکی ماہ رمضان کے دوران شہری بلکل مفت سفر کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے بعد ممکنہ کرایا تیس روپے رکھا جائے گا رش کے اوقات میں ہر پانچ منٹ بعد جبکہ باقی اوقات میں ہر آٹھ سے دس منٹ بعد بس سے چلائی جا رہی ہیں روزانہ پچاس ہزار شہری جدید سفری سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے اورنج لائن میٹرو بس کے روٹ پر ساتھ سٹیشنز اور اسلامباد ائرپورٹ کے قریب ایک پلیٹ فارم تعمیر کیا گیا ہے روٹ میں توسی کر کے اسے روات تک لے جانا بھی منصوبے میں شامل ہے ارحم خان سما اسلامباد اب آپ کو یہ بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی عدالت نے غیر سنجیدہ درخواست لانے پر درخواست گزار پر بھی جرمانہ آیت کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ عدالتیں صرف میڈیا ریپورٹ پر کاروائی نہیں کیا کر دی درخواست گزار حکومتی آرڈر پیش نہ کر سکا اہم معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی اور اس درخواست کو خارج کر دیا عدالت نے یہ بھی کہا کہ غیر سنجیدہ درخواست ہے اور غیر سنجیدہ درخواست گزار پر بھی جرمانہ آیت کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ عدالتیں صرف میڈیا ریپورٹس پر کاروائی نہیں کیا کرتی درخواست گزار حکومتی آرڈر پیش نہ کر سکا